بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شانی فوڈز میں آپ سب کا ویلکم آج ہم شانی فوڈز میں بنانے جا رہے ہیں کابلی پلاو تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو اسے لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز ملتی رہیں کابلی پلاو بنانے کے لئے ہم ایک پوٹ میں ایک کپ آئل لیں گے اب ہم اس میں دو درمیانے سائز کے کٹے ہوئے پیاز ڈال کر اسے تین سے چار منٹ کے لئے فرائی کریں گے پیاز جو ہے ہم نے اس کا کلر بلکل بھی چینج نہیں ہونے دینا کیونکہ کابلی پلاو میں جو چاول ہیں وہ سفیت کلر کے ہوتے ہیں اب ہم اس میں ایک کلو مٹن میٹ ایڈ کر لیں گے میٹ ایڈ کرنے کے بعد اسے تین سے چار منٹ کے لئے بھون لیں گوشت بھوننے کے بعد ہم اس میں سپائسز ڈال لیں گے سوا بڑا چمچ نمک ایک بڑا چمچ سابوززیرہ تین بڑی علائچی اور چار سبز علائچی ڈال کر انہیں مکس کر لیں گوشت میں سپائسز جب اچھی طرح مکس ہو جائیں تو اس میں ڈیڑھ لیٹر پانی ڈال لیں پانی ڈالنے کے بعد ہم اسے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر پکائیں گے جب پانی پکنا شروع ہو جائے تو اسے ایک مرتبہ ہلا لیں اور اس کا ڈھکن لگا کر اسے ڈیڑھ سے دو گھنٹے کے لیے ہم گلنے تک پکائیں گے اس کے گلنے کا جو ٹائم ہے وہ آپ کے میٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے اب ہم ایک دوسرے چولے پر گاجریں اور کشمش فرائی کر لیتے ہیں اس کے لیے ایک پین میں ہم ایک بٹا چار کپ آئل لیں گے اور اس میں دو سو پچاس گرام باری کٹی ہوئی گاجریں ڈال کر اسے دو سے تین منٹ کے لیے سوٹے کریں گے تین منٹ کے بعد گاجریں جو ہیں ہم اسے پلیٹ میں نکال لیں گے اب ہم اسی آئل میں کشمش ڈال کر انہیں فرائی کر لیں گے کشمش جو ہے انہیں ہم پھولنے تک پکائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کشمش جو ہے وہ پھول چکی ہیں اب ہم اس کا فلیم آف کر کے اسے پلیٹ میں نکال لیں گے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد گوشت جو ہے وہ گل گیا ہے ہم اس کا لیڈ اتار کر اسے ٹرائی کرتے ہیں کابلی پلاو میں گوشت جو ہے وہ بہت ہی سوفٹ ہونا چاہیے کہ آپ اسے لائٹ سا پریس کریں اور اس کے جو ریشیں ہیں وہ الیدہ ہو جانے چاہیے یہ دیکھیں گوشت جو ہے وہ پک رہا ہے اب ہم اس میں ون کیجی سیلا رائس ڈال لیں گے سیلا رائس جو ہے انہیں میں نے تین گھنٹے کے لیے بھگو لیا تھا سیلا رائس آیٹ کرنے کے بعد انہیں سپریٹ کر لیں اب ہم اس میں مزید پانی ڈال لیں گے پانی جو ہے ہم نے اس میں گرم پانی ڈالنا ہے اور ہم اس میں اتنا پانی ڈالen گے جو کہ چاولوں سے ہاف اچھو پر ہونا چاہیے پانی ڈالنے کے بعد اسے ایک مرتبہ مکس کر لیں جب پانی پکنا شروع ہو جائے تو اس کا لیڈ لگا کر ہم اسے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر نائنٹی پرسنٹ وارٹر ڈرائی ہونے تک پکائیں گے یہ دیکھیں نائنٹی پرسنٹ وارٹر جو ہے وہ ڈرائی ہو گیا ہے اب ہم اس کا ڈھکن اتار کے اسے مکس کر لیں گے اب جو گاجرے اور کشمش ہم نے فرائی کر کے رکھے تھے وہ اس کے اوپر ڈال کر ہم دم لگائیں گے اب اس کا ڈھکن لگا کر ہم اسے تیس منٹ کے لیے دم پر رکھیں گے ہم قابلی پلاو میں سیلہ رائس اس لیے یوز کرتے ہیں کیونکہ ہم اسے زیادہ دیر کے لیے دم لگاتے ہیں اور چاول جو ہے وہ خراب نہیں ہوتے تیس منٹ کے بعد اس کا ڈھکن اتار کر اسے مکس کر لیں ہم نے اس کا فلیم آف کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاول جو ہے وہ بلکل علیدہ علیدہ ہیں اور ان کا کلر جو ہے وہ بہت ہی نائس ہے یہ آپ دیکھیں کہ چاول جو ہے وہ پیندے کے ساتھ بلکل بھی سٹک نہیں ہوئے اسے مکس کرنے کے بعد ہم ڈش میں نکال کا سرب کر لیں اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو اسے لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب اور شیئر کریں اور کوکنگ سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑ جائیں شانی فوڈز کے ساتھ ملتے ہیں نیکس ریسپی کے ساتھ جب تک اپنا اور اپنے اردگرد والوں کا خیار رکھئے گا اور مجھے اور میری ٹیم کو اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں